وزر پاکستان وید عابد بخاری یوٹیوب چینل کی جانب سے بشام شہرہ ریشن سے آپ کو اسلام دوستو ایدر فطر کے رات کو ہم گلگل بلکستان کے ٹور پہ نکل گئے اور ہم نے گلگت، ہنزہ، خنجراب اور پھر سکردو، شگر، خپلو، منٹھو، کابشار یہ سارا ٹور کر کے نو دن کے بعد آج ہم واپس لاہور کی جانب آ رہے ہیں اور یہ سفر ہے بشام سے تھاکوٹ کا ایکچولی جاتے ہوئے ہم یہ ویڈیو میں یہاں سے نہیں بنا سکتا کیونکہ شام رات کا وقت تھا تو آج ماشاءاللہ ہم صبح چلے ہیں بشام سے تو موسم بہت ساف ستھرا اور پلیزنٹ ہے میں نے سوچا کہ آپ کے لیے یہ بشام اور تھاکوٹ کے درمیان کا خوبصورت سفر جو ہے اس کی ویڈیو میں بناوں دوستو یہ شارہ ریشم ہے جو پہلی شارہ ریشم تھی حسن عبدال سے شروع ہوکے ویڈیو ایپٹ آباد، مانسیرہ اور بٹ گرام اور تھاکوٹ، بشام، پتن، داسو، چلاس، رائے کوٹ اور گلگت تک اور پھر آگے خنجراب تک آتے تھی یہ شارہ تھی ابھی بعد میں پھر وہ ناران والی بن گئی لیکن وہ چلتی کوئی تین چار ماہ پھر وہ بند ہو جاتی ہے تو زیادہ جو ہے یہی شارہ چلتی ہے تو دوستو سیاحت اور سفر یہ ایک بہت ساف سترہ پاکیزہ مشکلہ ہے کوئی بھی ٹورسٹ ان علاقوں میں نکلتا ہے تو اللہ پاک کی پیدا کردہ بنائی خوبصورت اللہ کے خوبصورت سبزہ اور اسجار دیکھتا ہے تو قدرتی طور پر سبحان اللہ کہتا ہے سبحان اللہ کہنا اللہ کی تعریف کرنا ہے اللہ کی تعریف کرنا عبادت ہوتی ہے تو یہ ایک بہت پاکیزہ سا مشکلہ ہے ساف سترہ سا اس میں انسان فطرت کے قریب ہو کے رہتا ہے اور فطرت کے ہر رنگ میں اس کے مالک کا رنگ ہوتا ہے یعنی اللہ پاک کا دوستو جتنے بزرگان دین آئے جنہوں نے دین پھلایا وہ سیاحت کرتے ہوئے آئے سفر کرتے ہوئے آئے اور تبلیغ اسلام کا انہوں نے کام کیا اور ساتھ ساتھ سفر کیا گو کہ ہم ان علاقوں میں پاکستان کے شمال علاقوں میں جاتے ہیں تبلیغ تو نہیں کرتے لیکن مسئلہ یہ وہی ہے ساتھ ستھرا پاک ساف اس میں طلب صرف اللہ پاک کے بنائے ہوئے یہ خوبصور طلب علاقوں کی اور منظروں کی دید سے آنکھوں اور دل کو سکون ملتا ہے اللہ پاک خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وسیر و فیل عرض اور زمین کی سیر کرو اس میں آگے آئے کا ترجمہ جو ہے وہ ہے کہ پچھلے لوگوں کا کیا انجام ہوا ان کے ساتھ کیا بیتا تو پہلے حصے کی تو ہم تابع داری کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی بنائی زمین پہ سیر کرتے ہیں اور اس سیر کے ذریعے جو قلب و ذہن کو سکون ملتا ہے اس کا کیا کہنا ہمارے شمالی علاقہ جات جن میں یہ کے پی کے کے علاقے اور گلگت بلتستان صوبہ کے جو علاقے ہیں یہ سارے ہمارے شمال میں واقع ہیں اور شمالی علاقے کہلاتے ہیں یہ دنیا کے خوبصورت علاقے گنے جاتے ہیں سیزر لینٹ بہت خوبصورت ہے میں نے دیکھا نہیں لیکن ویڈیوز اور فلمیں دیکھی ہیں بہت خوبصورت ہے لیکن اس میں اس کی دولمنٹ میں انسانوں کے ہاتھوں کا بڑا دخل ہے یعنی انسان نے خود بنائے ہیں اور وہ خوبصورت ہیں جبکہ ہمارے علاقے یہاں بلکل نیچرل حالت میں ہیں جو یہاں کے ندی نالے جھیلیں چشمیں جھرنیں اپنی اصل حالت میں جس طرف پانی کا رخ ہوتا ہے اس طرف بہتے ہیں اور کوئی بھی ان میں عدل بدل نہیں کیا گیا بلکل نیچر کے قریب جہاں فطرت اپنے پورے جوبن پہ ہوتی ہے اور یہی ان علاقوں کی خوبصورتی ہے اور یہی دنیا مانتی ہے آپ کا بھی جب آپ کو وقت ملے تو ضرور نکلیں اور پاکستان کی خوبصورتی دیکھیں اور لطف اندوس ہوں دوستو آخر میں آپ سے چلتے چلتے وہی میرے یوٹیوب چینل دیجٹ پاکستان بدعابد بخاری کو آپ اگر یہ ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں دوستو میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ویڈیوز ملتے رہیں تو دوستو چلتے چلتے یہ سفر کرتے کرتے پتہ نہیں چلا ہم یہ دریائے سندھ اور تھاکوٹ تک پہنچ گئے ہیں یہ ہم پل کروس کر رہے ہیں بہت پیارا پل بہت پیارا لکھا یہ تھاکوٹ بہت خوبصورت ہے اور یہ ہم پل کروس کر کے بازار تھاکوٹ میں پہنچتے ہیں اور یہ ابھی بارہ بارہ کا ٹائم ہے یہ چپل کو آپ کے کان ہے حاجی صاحب یاکور صاحب جاتے ہوئے ہم نے یہاں سے چپل کو آپ کھائے تھے اور آتے ہوئے اب ہم یہاں سے کواب کھائیں گے یہ ان کا نمبر بھی ہے اور یہ لوگ بہت اچھے ہیں ان کے کواب بہت مزدار آئیں تو کبھی آپ ضرور کھائیے گا شکریہ